پورٹ کاسم کے کھلے گراؤنڈ میں کسٹم پورٹ کاسم کی مختلف کاروائیوں کے دوران پکڑی گئی چھ ہزار سے زائد غیر ملکی شراب کی بوتلیں اور چھ سو سے زائد بیر کے ڈبے بلڈوزر چلا کر تلف کر دیے گئے یہ بوتلیں انیس سو ستانوے سے لے کر اب تک مختلف لانچوں اور جہازوں سے پکڑی گئی تھی تقریب کے مہمانے خصوصی کسٹم پورٹ کاسم کے ایڈیشنل کلیکٹر تاہیر خان تھے انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا آج چھ ہزار سے زیادہ لکر کی بوٹلز اور کینز ڈیسٹروائی کی ہیں ہمارا پریونٹیو سٹاف جو ہے وہ مستقل طور پر انٹی سمگلنگ ایکٹیوٹیز میں مصروف رہتا ہے یہ ایکٹیوٹیز پورٹ پہ اور کلیکٹریٹ کی دیگر حدود میں جاری رہتی ہیں آج الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اس سلسلے میں ایک اور سٹیپ لیا ہے اور ایک بڑی کھیپ کو ڈیسٹروائی کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اقتیارات اگر کسٹم کو دے دیے جائیں تو کسٹم پریونٹیو انٹی سمگلنگ کی مزید موصد کاروائیاں عمل میں لا سکے گی ہماری اپنی جورسٹیکشن کے اندر انٹی سمگلنگ کا تعلق ہے تو اس میں کسٹم جیکٹ میں ہمیں پارس موجود ہیں لیکن جہاں تک کلیکٹریٹ آف پریونٹیو کا تعلق ہے تو ان کی جورسٹیکشن ہم سے زیادہ ہے یقیناً انہیں پارس ملیں گی تو وہ مزید کاروائی کر سکیں گے اور اس کے اعتبار سے انہیں دیگر جگہوں کے لیے پارس ملنی بھی چاہیے تقریب میں کسٹم کے سپریٹینڈنٹ تنویر اور دیگر افسران کے ساتھ کوسگارڈ اور انٹی نارکوٹک فورس کے افسران بھی موجود تھے کیمرامین محسن رشید کے ساتھ سمیر قریشی میٹرون نیوز کروچی